پہلا نمبر انہوں نے نیا سلنڈر لیا اور نیا سلنڈر فٹ کرنے کے بعد کچھ کلومیٹر چلی واشنے لیک ہو گیا اور سب سے بڑا کیا نقصان ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو جب بریک فیل ہوتی ہے تو جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے دیکھیں میں نے اس میں سے پسٹن نہیں نکالا اور نہ ہی بریک دبائی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ لیک کر رہا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس گاڑی کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا آپ کو بتانا ضروری ہے اس ویڈیو کا آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے جو منفیکچرنگ ہیں جو اسے بنانے والے ہیں تو ان تک یہ پہنچ سکے اس کا مسئلہ پرس ٹیم یہ ہو گیا تھا کہ اس کے واشنے لیک ہو گئی تھی کراچی پہ آپ نے واشنے ڈلوائی تھی نے اسی نیا سلنڈر کے ڈلا ہوا ہے کوئر ہم نے اسے نیا سلنڈر کلا جہرے پر میاں پر آپ کو بر ہمارے پیدا جب preguntas جانتیر صحیح ہے تو انہوں نے اسے لیک میاں پر سپر واشنے تو کراچی holds تمقتی کو دربائی ہے جب اپر ہمارے پیدا تو انہوں نے دربائی ہے نے اسے جانتے سے دہلے ہو رہا ہے چیز ہم نے اسے لیک گیا پہ دھائیں دوبارہ ہم نے سلنڈر کلا کیا بس ہے فرobile مدان بنائے بسپٹو دوبارہ سے لیک ہو گئی تو میں نے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تو میں تو فل تحقیقات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے تو الحمدللہ میں نے دیکھا اس کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بھی دکھانا ہے میں یہ نہیں کہوں گا جو مکیننگ ہے ان کی غلطی ہے نہیں دیکھنا ضرور چاہیے مگر ان کی غلطی نہیں ہے انہوں نے تو نیا سلنڈر لے کے اسے ڈال دیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے جو ہے اپنا پسٹن بلکل نیو ہیں اور واشلیں یہ دوبارہ سے نیو ڈال دی گئی مجھے نہیں پتا یہ کون سی کمپنی ہے مگر یہ پاکستانی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں مسئلہ جو ہے وہ کیا نکلے پہلا نمبر اگر آپ دیکھیں میں اس کی جو واشلیں آپ کو دکھاؤں صاف کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ مسئلہ کیوں آگیا نیا سلنڈر میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو کٹ لگ چکا ہے نیا ہے سلنڈر نیا ہے نیا کو کیوں کٹ لگ جائے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور چلا کتنا کلومیٹر ہے تین چار سو کلومیٹر چلا ہے بس تو یہ لیک ہو گئی تو اس کی وجہ کیا ہے یہ واشل کیوں کٹ گئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس طرف میں میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ اندر کی طرف سے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کٹ ٹھیک ہے تو جیسے ہی واشل جو ہے اس کے اندر جو پسٹن ہے وہ جیسے ہی آگے پیچھے موو ہوتا ہوگا تو اس نے جو ہے یہ جو کھوڑ بنی ہوئی ہم اسے کھوڑ کہتے ہیں یہ اس ٹیم پہ آتی ہے جب یہ سلنڈر نیو تیار کیا جاتا ہے نیا بنایا جاتا ہے تو اس ٹیم پہ یہ جو کھوڑ ہے یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ خالی ہے خالی ہے اس کو جب گرینڈ کیا گیا اس ٹیم پہ جب نظر آیا تھا اس ٹیم پہ ہی یہ سلنڈر مارکٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا مگر یہ سلنڈر مارکٹ میں آ گیا دیکھیں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کتنا خرچہ ہو گیا پہلا نمبر انہوں نے نیا سلنڈر لیا اور نیا سلنڈر فٹ کرنے کے بعد تو کچھ کلومیٹر چلی واشنے لیک ہو گیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب واشنے لیک ہوتی ہیں مزدوری الگ سے لگتی ہے اور واشنے الگ سے ڈلتی ہیں اور اس کے بعد بریک تیل جو ہے بریک اویل جو ہے وہ الگ سے ضائع ہوتا ہے واشنے ڈال دی اب دوبارہ سے ہم نے کھولی ہم نے مزدوری لینی ہے اور اس کے اگر واشنے ہم بھی ڈال دیتے واشنے بھی ڈلنی تھی بریک تیل بھی ڈلنا تھا اور سب سے بڑا کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جب خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو جب بریک فیل ہوتی ہے تو جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے تو حالانکہ یہ بریک تو میں تک کہتا ہوں ہونی نہیں چاہیے یہ جو ہٹرولک سسٹم اسے کہتے ہیں بریک اویل سسٹم یہ ہونا نہیں چاہی ہے دوسری بریک ہونی چاہی ہے یہ خیر ہمارا وہ تو ٹاپک نہیں ہے تو یہ سلنڈر جو بنانے والے ہیں جو بریک کا کام کرنے والے ہیں میں ان کو بار بار سلنڈر کہوں گا کہ اچھے سے کام کیا کریں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں بس یہ ہی دکھانا تھا ابھی ہم نیو سلنڈر لیتے ہیں تو اس کو فٹنگ کرتے ہیں تو سلنڈر کو ہم نے کھول دیا اور نیو بی سلنڈر ہم نے مطلب ہے منگوا لیا میں آپ کو نیو بی سلنڈر دکھاتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا جو میں کمپنی کا ڈال رہا ہوں آپ وہ ڈالیں جو آپ کو اچھا مل رہا ہو اچھی کمپنی کا مل رہا ہو وہ آپ ڈالیں تو اس کو ہم نے کھول دیا یہ ہم نے سلنڈر لیا ہے اس سلنڈر کو ہم نے ڈالنا ہے اس کو ہم نے فٹنگ کرنا ہے اور اس کو ہم نے چیک کر کے فٹنگ کرنا ہے ایسے نہیں فٹ کر دینا اس کو بھی ہم نے چیک کر کے فٹ کرنا ہے تو اصولی طور پر چیک کرنا چاہیے جب بھی فٹ کریں تو کیسے حالانکہ جو اچھی کمپنی ہو اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جو یہ پارٹس بنانے والے ہیں ان تک پہنچ سکے اور وہ اچھے سے ان کو بنا سکیں اور ایندہ کے لیے بھی کسی کے لیے مشکل نہ بنے مکیننگ کے لیے مشکل نہ بنے اور جو گاڑی والے ہیں ان کے لیے مشکل نہ بنے اور جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی بچ سکے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اگر خدا نہ خواستہ بریک فیل ہو جائے تو بہت سارے نقصان ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو میں نے یہی آپ کو دکھانا تھا لائک بھی کرنا ہے اور اسے شیئر بھی کرنا ہے تو ابھی کریو کہ اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملے گے نیکس چکے گا